ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سٹریڈی پڑیٹ فارم میں ہوں آیاز آمد اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپگان رول کے بعد ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا کہ مگان رول جو آمد زیب تھا اس کے بعد جو رول آئے اس کے بعد آمد شاہی عبداللک کنکرڈ کیا تھا کشمیر یعنی کشمیر پہ اپنا رول جماعہ تھا ٹھیک ویدہ حلفہ ویدہ کمانڈ آف عبدالل خان اسحاق اکسائی ٹھیک عبدالل خان اسحاق اکسائی اور اسی کے ساتھ ساتھ عبدالل خان اسحاق اکسائی جو تھا وہ یہاں کا فرشٹ گورن بن جاتا ہے تو اپگان رول کیسا رہا موٹلی جو اپگان رول رہا ہے وہ کرویل رہا ہے ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب جو مگل رول ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب اپگان رول جو آئے گا تو اس سے ہمیں بہت فائلہ ملے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ایسا کچھ نہیں ہوا انہوں نے 67 years تک انہوں نے یہاں پہ حکومت کی 67 years تک اپگان نے حکومت کی لیکن ان کا ایک ہی مقصد تھا یہاں پہ cruelty اور loot مچانا اور loot مچانا کوئی کوئی ایسا رولر تھا جنہوں نے peace کرنے کی کوشت کی لیکن اب گان رولر اسی موٹلی احمد شاہ عبدالی نے احمد شاہ عبدالی نے جو تھا احمد شاہ عبدالی جو تھا اس نے ان کو چینج کروا دیا ٹھیک اب دیکھتے ہیں پہلے یہاں پہ جب command of عبدال خان اکسائی آگیا فرشت گورنر تو اس نے کیا کیا اس نے یہ cruelty start کی اس نے یہاں پہ cruelty start کی cruel government governor تھا اور بہت ساروں نے بہت ساری جو people اس نے ان کو ہٹا دیئے kill کر دیئے ٹھیک people جو ہیں وہ سیمپلی وہ against اس کے ہو گئے کس کے احمد خان اکسائی کے وہ against ہو گئے تو احمد خان اکسائی نے کیا کیا اس کا آپ پتہ تھا مجھے رواب دینا ہے احمد شاہ عبدالی کو اس نے کیا کیا اس نے اپنا deputy governor رکھا خواجہ محمد خان خواجہ محمد خان اس نے deputy governor رکھا اور خود یہاں سے چلا گیا خود یہاں سے چلا گیا لیکن اسی time اسی time یہاں کی دو nobles تھے ایک کا نام تھا احمد حسن خان بانڈے احمد حسن خان بانڈے دوسرا کا نام تھا سکھ جوان رام سکھ جوان رام سکھ جوان رام اور عبدالحسن بانڈے نے کیا کیا ان دو nobles نے کیا کیا اس خواج محمد خان اس نے بھی کرول دی تکھانے شروع کر دی تو اس کو ختم کر دیا اس کو ختم کر دیا اور یہاں پہ ایک new ruler آتا ہے حسن خان بانڈے یہاں پہ new ruler آتا ہے سکھ جوان رام سکھ جوان رام یہاں پہ ruler بنتا ہے اور حسن خان بانڈے یہاں پہ new minister بنتا ہے حسن خان جو ہے یہاں پہ minister بنتا ہے تو اسی دوران اسی دوران اس احمد شاہ عبدالی جو ہے اس کو پتہ جل جاتا ہے اس کو پتہ جل جاتا ہے تو یہ دوسری بات کشمیر پہ آکے حملہ کرتا ہے اور concurred ہو جاتا ہے پھر سے اور پھر سے اسی کی حکومت آ جاتے ہیں تو یہ اپنے بندے یہاں پہ ایک گوھر نہ رکھتا ہے نور الدین نور الدین جو ہے یہ گوھر نہ رکھتا ہے اس کے ساتھ عبدالی جو ہے وہ ڈائیڈ ہوتا ہے اس کے مرتبی ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے 1772 میں 1772 میں جب یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ تائیمور شاہ دورانی جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ افغان سے آکے یہاں پہ خود اور یہ راج جماتا ہے اور اپائٹ کرتا ہے آمیر خان جوانشیر آمیر خان جوانشیر کو یہ ایسے گوھر نہ یہاں پہ رکھتا ہے کون؟ تائیمور شاہ دورانی جو ہے یہ احمد خان جوانشیر کو ایسے گوھر نہ یہاں پہ رکھتا ہے اور آمیر خان جو ہے اس نے بہت ساری کام کیا ہے یہاں پہ اس نے ایک امرہ قدل جو ہے جس کو ڈلیر جنگ بھی کہتے ہیں ڈلیر جنگ بھی کہتے ہیں امرہ قدل یہاں پہ بنایا امرہ قدل جو سرنگر میں ابھی بھی موجود ہے اس نے کس نے بنایا ہے یہ آمیر خان جوانشیر اور اس نے بہت ساری مگمز گارڈن جو ہیں وہ بھی ڈسٹرائیڈ ہوئے کس کے دور میں آمیر خان جوانشیر کے دور میں اور شیرگری فورٹ جہاں وہ بھی کس نے بنایا ہے کس کے دور میں بنی گئی آمیر خان جوانشیر تھی اور مگم گارڈن یہ اس نے ترقی کی تھی کسی حد تک یہاں پہ اس نے ترقی کرنے کی سوچی تھی یعنی کر رہا تھا کچھ نہ کچھ جیسے امرہ قدل بنایا ہے شیرگری پھوٹ بنائے اور پھر کیا ہوا تو یہاں پہ ان کو پسند ہی نہیں آیا ان مغلوں کو پھر سے پھر سے ایک کیا جب اس نے دکھلیر کیا تھا خود کو انڈیپیڈنٹ کہ میں مغلوں کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے اور یہ ریپلیس کر دیا جاتا ہے بائی کریمدتھ خان جو ہے کریمدتھ خان اس سے پھرگیلس ہو جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں کریمدتھ خان کے مطالق اب ہم پڑھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اامر خان جواں شیرگی تھا اس کو پھرگیلس کر دیا گیا تھا اور یہاں پہ آ رہا آ گیا تھا ہمارے پاس کرمدتھ خان کرمدت خان جو تھا یہ بھی کروال تھا یہ بھی رور تھا جیسے کہ باقی جیسے کہ باقی عبان رولت تھے رنجید دیوہ جو جمہو کا تھا رنجید دیوہ یہاں رنجید سنگھ نہیں بلکہ رنجید دیوہ جو جمہو کا حکران تھا اس نے یہاں اس کو ترس آ گیا تھا کشمیری کی کشمیریوں کی یہ دیکھ کر لاچاری دیکھ کر ان بازشواؤں کی کروالیٹی دیکھ کر ان کے ظالمانہ جو حکومت انہوں نے یہاں بہکی تھی زورت میں بھیپیا کی gap ۖ ۖ لیکن جنے سکسک نہیں رہا اور وہ واپش چلا گیا پھر اس نے کرندت خان کو ضرور۔ نمبر آف کشمیری اہم نے بہت ساری کشمیری کو ختم کر دیا کردیا اور اس کے دور میں ہی کرمدت خانو کشمیریوں بہت ساری ارتھوم ویڈ آنے لگے یہاں پہ ہماری اس کشمیر میں ٹھیک تو پھر اس نے کیا کیا اس نے ٹیکس جو ہیں ٹیکس بڑھانا شروع کر دیا اور ٹیکس لی ریوڈ تو اس نے کیا اسے کیا ہوا اسے ٹیکس جو ہیں لوگوں پہ بہت بری جو ہیں اثر پڑھنے لگی تو اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس یہاں پہ سیونٹین ایٹی تھری میں آیا اور ایک گورنر آزاد خان ایک اور گورنر آیا آزاد خان جو آزاد خان تھا آزاد خان تھا یہ تھا بیٹا کس کا کرمدد خان کا کرمدد خان کا بیٹا آیا آزاد خان اس ایک گورنر اور آزاد خان جو تھا یہ بھی کروال قسم کا تھا یہ بھی روڑ قسم کا تھا یہ بھی جیسے اس کا باپ جیسے کرمدد خان لوگوں پہ کیا لوگوں کو ساتھاتا تھا یہ بھی لوگوں کو کل کرتا تھا سیم اس کرمدد خان اس کے بعد بہت سارے آئے تو یہاں پہ ہمارا جو important یہاں پہ بنتا ہے وہ ہے عطا محمد خان عطا محمد خان عطا محمد خان جو تھا یہ efficiency تھا peace loving تھا tolerant تھا یہ لوگوں کا جو دکھ ہے وہ سمجھتا تھا لوگوں سے اچھے سے برتاؤ کرتا تھا لوگوں سے اچھے سے پیش آتا تھا تو help suffering people declare independence اور اس نے اپنے رول میں کیا کیا اس نے اپنے خود کو افغان سے الگ کیا کیا declare کیا جیسے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی رولر نے کیا تھا تو اس نے بھی independent خود کو لیا بولا کہ میں independent ہوں لیکن لیکن کیا ہوا کہ جو افغان سے محمد شاہ دورانی محمد شاہ دورانی نے اپنا ایک اور گورنر یہاں پہ رکھا جو فتا محمد یہاں پہ لیا تو اس کو as a governor رکھا تو پھر کیا ہوا فتاری خان ملکے فتاری خان اور رنجیت سنگھ رنجیت سنگھ 1913 میں اگینشت ہو جاتے ہیں اس عطا محمد خان کو اور اگینشت ہونے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد یہ ان کا تھوڑا سا رول مطلب چلتا ہے ان افغان رولر کا پھر ان کا last رول آتا ہے جبار خان جبار خان جبار خان کے ساتھی یہ جو ہماری پاس افغان رول تھا یہ ختم ہو جاتا ہے پھر آتا ہے 1819 میں رجیت سنگھ یہاں پہ آتا ہے رجیت سنگھ سنگھ ڈائناسٹی کشمیر میں آ جاتی ہیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں سنگھ رول سکھ رول سکھ رول ہو جاتا ہے سٹارٹ تو اسی کو بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا جو یہ نا 1819 1819 میں یہاں پہ سکھ رول ہو جاتا ہے سٹارٹ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کرمدت خان جو تھا افغان رولر جو جو افغان ٹائم تھا وہ ورش ٹائم نکلا ہے جو مو کشمیر کے لئے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تو ہمارا ٹاپک ہوگا سکھ رول تو بنی رہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ سٹوڑی پلیٹ فارم خدا حافظ